پاکستانی فین ڈریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور میرا نام لگے اور آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کی تھی راج نے آگے نام نہیں پتا اس کا کیا ہے اور کیا نہیں اس کو پتا لگیا ہوگا تو ویڈیو کا ٹیٹل ہے پاکستانی پبلک ری ایکشن آن ڈی ایم آئی سی ورسے سی پیک ویچ اس بیٹر پاکستانی پبلک کا ری ایکشن آیا ہے کہ مطلب ڈی ایم آئی سی انڈیا کا پروڈیکٹ ہے اور سی پیک پاکستان کے مطلب ڈی ایم آئی سی ورسے سی پیک ویڈی ایم آئی سی کافی زیادہ بیٹر ہے سی پیک سے بجڈ وغیرہ ہر ایک چیز اس کا بہت زیادہ ہے لیکن پاکستانی پبلک اپنین انڈیا کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ جیسے ہم سی پیک کر رہے ہیں ہمارا پروڈیکٹ ہے لیکن اس میں انویسمنٹ وغیرہ اگر ہم دیکھیں تو وہ دوسری ممالک سے کی جا رہی ہے بسکلی چائنہ سے کی جا رہی ہے تو ہمیں اس کا فائدہ ہے یہ بات نہیں ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہے بات تھوڑا سا فائدہ ہے تو اس سے لے گا بھی آپ کو بزنس کرتے ہو آپ انویسمنٹ کرتے ہو اس کے بعد آپ کو آپ کا جو ہے وہی پھل جیسے کہتے ہیں سبر کا وہ ملتا ہے تو ایسے یہ وہ لوگ انویسمنٹ کریں تو جو پھل ملے گا وہ آدھا آدھا ہو جائے گا یا کبھی کبھی تم جو لگتا ہے سیونٹی تھرٹی ہو جائے گا لیکن انڈیا کے لیے پروڈیکٹ بہت زیادہ بینیفیشل اس لیے ہیں کیونکہ انڈیا پورا فائدہ خود ہی لے گا اس سے ہم پھل آدھا نہیں کر رہا پڑے گا وہ سارا کا سارا اس کا ہے تو اس نے بہت زیادہ بینیفیشل جو سی پیک ہے اس پہ انویسمنٹ جب چائنا کر رہا ہے تو ہم لوگ اس کے احسان تلے دب جائیں گے یا کچھ ایسا ہوگا فیوچر میں کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان پر ہولڈ کر لے گا اور سی پیک تو اس نے آلرڈی بنایا ہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنا پاکستان پر کیوں انویسٹ کر رہا ہے جیسے ان کو ٹریڈ کا جتنا بھی سمال ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں بہت زیادہ کسانی ہو جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے ٹریڈ اس سے امپروف ہوگی سر آپ اگر میں آپ سے کہوں ڈی ایم آئی سی اور سی پیک کو ہم کمپیر کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دس سالوں میں سی پیک کہاں کھڑا ہوگا اور ڈی ایم آئی سی کہاں کھڑا ڈیلی ممبئی انڈسٹریل کوریڈور ڈی ایم آئی سی انڈیا کا ایک انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ کوریڈور ہے اس پروجیکٹ میں 1320 کلویٹر لمبے کوریڈور سے ڈیلی کو ممبئی سے جوڑا جائے گا یہ کوریڈور ڈیلی سے یو پی ہڑیانہ راجستان ایم پی گجرات اور مہاراشرہ سے گزر کر ممبئی پہنچے گا یہ پروجیکٹ دنیا کے بڑے انفرسٹرکچر پروجیکٹ میں سے ایک ہے جس کی ٹوٹل انویسٹمنٹ 90 بلین ڈالرز ہے جبکہ اس انویسٹمنٹ کا 90% انڈیا خود پے کر رہا ہے یہ کوریڈور کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو انڈیا کے سارے ٹریڈ ہبز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آلٹی میٹلی اس سے انڈیا کی ٹریڈ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی اس بارے میں ہماری پبلک کیا کہتی ہے آئیے جانتے ہیں یہاں کے لوگوں سے سمجھا رہے ہیں سائمہ سائمہ میں نے یہ بتائے ڈی ایم آئی سی کے بارے میں آپ جانتی ہوں گی آپ کو کیا لگتے ہیں کہ انڈیا کو کیا کیا فائدہ ہوگا ڈی ایم آئی سی سے ان کا یہ فائدہ ہوگا کہ جس طرح دیکھیں چائنہ نے انویسٹ کیا سی پیک میں اور ان کا ایک پورا روٹوے مل گیا پاکستان سے جس کے وجہ سے وہ اپنا امپورٹن ایک سپورٹ بزنس جو ہے وہ رام سکون سے جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں ایم آئی سی جو ہے وہ بنایا اس سے دیکھیں ان کے خود کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ انکریز ہو رہی ہے اور انکریز ہو رہی ہے اس لحاظ سے بھی ان کا ہر جو ایک کٹیگری ہے انڈیا میں دیکھیں وہ ایفیکٹ ہوگی وہاں پہ جس طرح ہم لوگ عام جو ہے وہ روزگار دیکھ مطلب بے روزگاری دیکھتے ہیں بلکل یہ کو بیار دیکھیں۔ اور وہاں پر انڈیا میں نہیں ہوں گیا انڈیا کے بارہ میں ہمیں استندے میں آئے کہ SevenпQue اس کے اس کے بارے دیکھیں وہاں بہت دیکھ مطلب بہت وقت ہوجود ہیں وہاں بہت بہت دیکھیں جیتنی باکٹن زی تھی بторы انڈیا حصل کے üst دیکھے repeatedly ہوجود یہ لیوشپ کی طرف سے خیق دیکھیں کیوں گے ایسا ہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دی ای ای آی سی جو ہے وہ چھے سٹیٹ سے گزر کر ممبئی ہے تھے اللہ سے سوالے میں چھاڑے گا سنوڈ کے لئے گا چھے سوالے میں جانا سوالے ویڈیہ ایسی سوال در مختلف bead رگے ساتھ کسی سنکتا گا جس سے ان کو جتنا بھی سمانہ امیر آسکر کرنے میں بہت زیادہ ساتھ آسانی ہو جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے جنوڈی اس سے امپروو ہو گی بہت زیادہ امپروو ہو گی بکرز اس سے ایک ایسا بیلی کھیل اس پریضی ملک کا اس کو کیوں کہا جاتا تھا کہ وہ فادر ہے کیونکہ وہ انویسٹ کرتا تھا پہنم ایسا ہے کہ ہمارا پروجیکٹ اس میں چینہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے لیکن انڈیا کی نائنٹی پرسنٹ جو انویسٹمنٹ ہے دی ایم آئی سی میں وہ خود ہی کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پروجیکٹ تو دونوں کنٹریز میں ہیں لیکن انڈیا کے جو وہ خود انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کو زیادہ فائدہ نہیں ہو بالکل بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہی بات پاسی کا ملکن پر آئیدہ لگا ہے فائدہ جو چائنے کا مدمی ہے کیونکہ پاسے خود لگا رہے ہیں فائدہ کو اپنی مجھے دیکھ سکتا ہے دی اے مائی سی کا فائدہ میں پاکستان پر انو Daar پر کیا فائدہ ہے آپ کو زیادہ فائدہ میں ایسا ایسا جو چائنے کا کر کیا سے جانب ہے کبھی کبھی لگتا ہے نیو کی کبھی ہماری صرف جگہ ہیں مطلب ایک طرح سے وہ ہماری جگہ یوٹیلائز کر رہے ہیں اور ہم ان کے پیسے لے کے اپنا تھوڑا بہت جیسے کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو چائنہ اتنا زیادہ انویسمنٹ ہم پہ کر رہا ہے مطلب ظاہری بات ہے ہم لوگ ہیں بینگ انویزیل ہم تاثر پہ بھی کسی کو نہیں دیتے تو اتنی بڑی انویسمنٹ آخر کیوں کر رہا ہے اتنا کون سا بڑا فائدہ ہے جو چائنہ کو ہو چائنہ کو بہت بڑا فائدہ ہے چائنہ کو سب سے بڑا فائدہ ہے سی پورٹ سے ہوگی ساری مہینی کریں گے تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے جو پیسے وہ وہاں لگاتے تھے یہاں وہ انویسمنٹ کر کے پیسے لگا کے جو ہیں وہ واپس لے لیں گے اور اس کے بعد ان کو فری ہو جائے گی ان کی امپورٹ ایکسپورٹ تو اس سے زیادہ فائدہ کیا ہو سکتا ہوں اگر میں آپ سے کہوں کہ دی ایم آئی سی اور سی پیک کو ہم کمپیر کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دس سالوں میں سی پیک کہاں کھڑا ہوگا اور دی ایم آئی سی کہاں کھڑا ہوگا یہ تو نیت کی بات ہے کہ جو بھی ملک اپنے پروجیکٹ کو جتنا زیادہ سپورٹ کرے گا جتنا زیادہ اپرشنیٹی دے گا وہ ملک زیادہ پروجیکٹ زیادہ آگے جائے گا اب سی پیک اگر ہوت اور سی پیک پہ ہمارے جیسے حکمران ہوں تو آئی تنک جو مرضی آپ اس کو کر لیں یہ سونے کا بنا دیں سڑک تو اتنی کامیاب ہو سکتی اور انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے موڈی سرکار ہے تو ہمارے ایک سے جیسے حالات ہیں حکمران ہماری ایسے ہی ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ دی جو سی پیک ہے اس پہ انویسمنٹ جب چائنا کر رہا ہے تو ہم لوگ اس کے احسان تلے دب جائیں گے یا کچھ ایسا ہوگا فیوچر پہ کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان پر ہولڈ کر لے گا اور سی پیک تو اس نے بنایا ہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنا پاکستان پر کیوں انویسٹ کر رہا ہے دیکھیں ٹریڈ ہے اس کو اپنا فائدہ ہے اب یہ جو آتا ہے کہ ہولڈ کر لے گا تو ہولڈ ہمیں تو دنیا نے اتنا کرزہ دیا وہ ہمیں ہولڈ نہیں کر سکے تو چائنا کی ذر سے ہولڈ کر لے گا دیکھا جائے تو چائنا اپنے مقصد کے لئے انویسٹ کر رہا ہے چائنا اپنے فائدے کے انویسٹ کر رہا ہے اور اس سے ہمیں بھی فائدہ ہے ریوینی جنریٹ کریں گے ہم وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے کوئی کرزہ نہیں دے رہا تو ہم اس کے سانتے لے کے عدد پر ہیں ان کو اپنا فائدہ ہے ان کی ضرورت ہے مرور داڑا ہے چائنا نے بہت زیادہ کیا ہے پاکستان بڑے خود کو فائدہ ہے وہاں کا انٹرہسٹ ورسٹ بہت کام تک ہیں حالانکہ جو باقی جگہ ہے جہاں دے گھر چائنا اپنے چائنا کو فائدہ نہیں مردی اس پر لارا ہے کیا ہے اس کی کیایریو سے 죠 اگر آپ ایک شاپ بھی بناتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں ایک شاپ بناتے ہیں جس چیز جو پروڈکٹ آپ کو زیادہ رننگ میں ہیں یا جو پروڈکٹ آپ کو زیادہ پروفٹ دے رہا ہے آپ وہیں پر چیزیں وہ زیادہ خریدیں گے زیادہ بیچنے کی کوشش کریں گے بجائے اس کے کہ آپ وہ چیز خریدیں جو ڈڈ آئیٹم ہے یا جو آپ کے لیے ڈڈ جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہی تو اسی لیے چائنا وہ انویسمنٹ کر رہا ہے تو وہ اپنے مقاصد کے لیے انویسمنٹ کر رہا ہے ہاں ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہمارے وہ ایک چیز چینوں کا فائدہ ہوں بھلا ہاں اگر وہ ہمیں کچھ ریوینی جنریٹ کر کے دے دے گا ہمارے لیے اپرچنیٹیز بیلڈ اپ کرے گا تو وہ برخال اچھی چیز ہے یہ ویڈیو ختم تو یار بات ان کے جو عوام نے بولی ہے ٹھیک بولی ہے کہ بھائی ڈی ایم ایسی ایک بہت یہ نیکس لیول کا پروڈیکٹ ہے وہ ایک ہے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں ہے یہ کہ نائنٹی پرسنٹ انڈیا خود پیسہ اس پر لگا ہے اور پتہ نہیں اب ٹین پرسنٹ نہیں پتہ کہ انڈیا کی کمپنیز ہیں کہ باہر کی لگا رہی ہیں لیکن یہ یا یا ادھار دیا ہے کرزت یہ ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں یہ تو بہت بڑا پروڈیکٹ انڈیا کا یہ جو ہمارا سی پیک ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مطلب کہ اس کا ڈبل ہے اگر بات سمجھ میں آتی ہے انڈیا ہمارے اوپر یہ ساتھ ارب یا سات ارب ڈالن لگا رہا ہے اسے اپنا فیدہ ہے اس کی اتنی بڑی مارکیٹ باہر ملکوں کو بھیجنے کے لئے پاکستان کے راستہ استعمال تھا اور علماظ لانے کے لئے پاکستان کا تھا کیونکہ اس میں اس کے مطلب کہ جو ٹیٹ ہے جلدی ہوگی اور پیٹرول اور بچیں گے اور جلدی جلدی یہ سب کچھ ہوگا مطلب کہ ان چھٹکیوں میں بہت قریب یہ آنسا پڑے ہیں گوادر بندر کا یہ کین بنی ہے یہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ یہ سی پیہ کے ساتھ جڑ جائے گی اور چینہ کا بہت بڑا پاس ہے اور چینہ کا چینہ کا بلکل چینہ کا جتنا مال ہوگا اس راستے سے سکنا ہی ہوگا کوئی شک نہیں سی پیہ کے ذریعے تو اسی درسی ہوگا پاکستانیوں کو لگتا ہے فائدہ ہمارا ہے فائدہ ہمارا کوئی نہیں ہے فائدہ ہمارا بھی ہوا تو وہ پیسہ بڑے لوگوں کی جیبوں میں جائے گا پاکستان یہ ٹککہ کے پروجیکٹ میں نہیں لگا رہا ہے نہیں ٹککہ کیوں نہیں لگا رہا ہے وہ ایک قسم کا ادار کی شکل میں بن رہا ہے وہاں پر یہ وہ وصول کرے گا چینہ نام سے لے گا لگا بھی رہا ہے اور ہم سے الٹا ادار دے کے لگا رہا ہے اپنا فائدہ ہی دے رہا ہے ساتھ ہمیں بھی چھک رہا ہے وہ کنٹری ہے نا کنٹری آب ہے نا یہ بڑے سٹیٹ ہے نا بڑے یہ آ کے بمبئی رکے گا بلکل 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 وہ بمبئی سہرامہ تب کہ آریانہ ہوگا اور راجستان ہوگا ان کو ٹچ کرے گا یہ بہت ایک بڑے زیاری بات ہے ہماری عوام میں شکر ہے کچھ پڑے لے کے لوگ ہیں جن کو کچھ سچائی کا پتہ ہے کہ انڈیا میں چل کیا رہا ہے اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے تو یہ لوگ کچھ بول لیتے ہیں تو ان کو بھی اپریشیٹ میں کرتا ہوں کہ بچ سچائی کو یہ لوگ مانتے ہیں اور انڈیا کے بارے میں کچھ اچھا کہتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ انڈیا میں یہ چیز چل رہا ہے انڈیا میں جو پر اگروں کو شروع کرتے ہیں نا بجاز انڈیا وہ پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ ادار نہ لیں نہ لیں بلکل تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ویڈیو میں کو لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بو بوزہ دکھائی رکھنا تو بائی